شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ پنڈیمک پوری دنیا کی اندر آیا ہے اور پنڈیمک کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوا گیا لازٹ یہ ہے آپ کو اپگریڈ کر دیا گیا تھا جو آٹھویں کلاس میں تھے وہ نومی میں چلے گئے نومی والے دسویں میں چلے گئے یارویں والے پڑھ یہ اس طرح چل نہیں سکتا بچوں کو چیز انڈسٹینڈ کرنی پڑے گی ان کے والدین کو یہ چیز انڈسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ ہم نے اس وبا کے ساتھ زندہ بھی رہنا اور اس وبا کے ساتھ آگے بھی بڑھنا ہے تو اس وبا کو جس طرح ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ پوزیٹیوی ڈیٹی بہت نیچے آگیا ہے تو یہ جو نظام ہے زندگی ہے اس کو ہم نے بہالی کی طرف لے کے جانا ہے اس میں سٹیپس بالکل ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں وبا پھیلے نا پڑ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو امتحان ہو اور پروپر ایک نظام جو چل رہا ہے وہ اسی طرح چل کر رہے جو شفقت میں موسیٰ بنو نے ایکسپٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر جو سالیبس ہوا کمپلیٹ نہیں ہو سکا بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹرک میں ہم نے ٹاپ کی ہے چونکہ یہ ہمارا سالیبس کمپلیٹ نہیں ہوا تو ہم انٹر میں اس کے اور نہیں مارکس کر بائیں گے اگر سالیبس کمپلیٹ نہیں ہوا تو سب کے لیے نہیں ہوا نا یہ تو نہیں ہے کہ ایک کے لیے ہو گیا دوسرے کے لیے نہیں ہوا تو امتحان بھی تو سارے سارے ملکی دیں گے نا تو سب کا ہی سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا اگر نہیں ہوا یہ مجھے نہیں پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا تو تو اسی طرح پر مارکس بھی آئیں گے اسی طرح ریلیٹیو مارکنگ ہو گی اس میں کونسا اتنا بڑا مسئلہ ہے آخر میں بچوں کو بس یہ بتا دیجئے بچوں کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ اگزامز کینسل ہو سکتے ہیں پرموشن ہو سکتے ہیں بچوں باز آجو پیپر دو اچھے بچے بنو اور ہم نے اس نظام کو آگے لے کے جانا ہے آپ ہمارے فیوچر لیڈرز ہو آپ لوگوں نے پاکستان آگے لے کے جانا ہے تو اس طرح طریقے پر آجو اور سارے جس طرح نظام تعلیم چل رہا ہے اس کو آگے چلنے دو یہ دیکھیں یہ پولیس کیا کر رہی ہے سٹینٹ کو اسٹیل دیا گیا کاروگر کاروگر کی رفتہ رہا کی گئی ہے ان پر لاٹی چارج کیا گیا یہ دیکھیں پولیس آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ بچے دیکھیں یہ کیا حجر کرو ہے پاکستان ہے یہ ہم اس پاکستان کیا کریں یہ بتائیے کیا مطالبات ہیں آپ لوگ در پہنچیں اور پولیس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اپریشن ہو سکتا ہے تو ابھی کیا لاعمل ہوگا اور مطالبات کیا ہے لیکن بہت سمپل سا مطالبہ جیسے کہ پورے سال پڑھایا نہیں گیا بچوں کو پورے سال ایک آن لائن کلاس کسی بھی گورنمنٹ کے دارے میں کسی بھی لوکل پرائیویٹ دارے میں نہیں ہوئی لیکن ایڈوکیشن میسٹری بھی وہ دعویے کر رہی ہے بھی کہ ہم نے لینے ہیں لیکن یہ سرہ سر جھوٹ ہے صاف جھوٹ ہے ہم اپنا حق لینے کے لیے ہیں اگر پورے سال پڑھایا نہیں گیا تو امتحانات کس چیز کی ہیں ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں یا تو وقت دے دیا جائے یا امتحانات کیا جائے لیکن اب وہ وقت والا کام بھی نہیں رہا اب صرف ایک مطالبہ طلبہ باکستان کا کہ آپ لوگ امتحانات کو فل فور کینسل کریں نئے تعلیمی سال کا آغاز کریں کیونکہ اگر آپ لوگ جتنا اس کو آگے پیشے کرتے جائیں گے اگلا سال بھی ضائع ہوگا پھر اگلے سال بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے یہ لوگ کہتے ہیں لوگ نالائک ہیں یہ عظیم بھائی یہ ایٹی فائی پرسنٹ سے اباب مارک ہیں اب کتنی نینٹی ٹو پرسنٹ مارک زندگی ہیں اب دیکھیں ہم لوگ تو نالائک نہیں ہیں بعد جب یہاں بھی آتی ہے اچھا عظیم بھائی آپ بتائیے کتنے اب آپ لوگ ظاہر ہے سارے اب تک نہیں پہنچ پائے کیا اب تک دشواری راستے میں ہو رہی ہے اور ابھی کلائے مل کیا ہوگا دیکھیں ہم نے سارے کانونی راستے ہم نے اختیار کی کوئی بھی ہمیں سننے کے لئے تیار نہیں ہم اسی پاکستان کے سورے نے ہم انڈیا کے نے ہم پر یہ ظلم نہ کیا جائے شفقت میں مجھ سمکے نہ جائیں گے دیکھیں ہمارے تمام طرح مطالبہ جائز ہنڈر پرسنٹ حقیقت پر ممنی ان کو تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں نہیں کوئی نقصان ہے پورے پاکستان مگر ایک بھی دوبا کیتہ میرے ساتھ ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے سپیشل امدحان میں کنڈا کیا جائیں کیوں ہمیں اس طرح پولیس کے سامنے کے لئے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تو دس پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں باقی جو بچے ہیں وہ میرے پاس سینکڑوں چار سو تک ریکارڈ موجود ہیں جن کے ہزار سے زیادہ مارکس ہیں جن کے نائنٹی فائی پرسنٹ کے قریب ہیں ان کے میسے سے وہ کتنا دہنی دباؤں کو شکار ہیں لوگ آخر خود کشی کریں گے اور کھر جو ہوگا وہ دیکھیں گے پولیس والے جو ابھی دیکھیں ہم اتنا پورامان یہاں سائٹ پر بٹھے ہوئے ہیں یہ لو کیا کر رہے ہیں ہم اس پاکستان کے سٹرنے کیوں اس طرح میں اس دکھ کو لگے میں گلگت سا آیا ہوں تو ہمارے مطالبہ تسلیم کے پورے سال پڑھایا ہی نے پیتائی سلکرہ ہم کیسے ہی مدھان دے دیں موسیقی موسیقی یہ ابھی ہم ای نائن تھانے بیٹھے ہیں ٹوٹل دس لڑکے ہیں میرے سال یہ ہمارے انسپیکٹر تسریل لگی ہوئی ہے پانکھا چل رہے ہیں باقی دروازہ بند کیا ہے موسیقی موسیقی